جی اسلام علیکم اسلام علیکم کاری صاحب جی جی والیکم السلام و رحمت اللہ کاری صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے ماموں نے صرف دبائی کے بارے میں اس کے ویزے کے بارے میں بات کیے وہ سیکیورٹی کا ویزہ ہے اور اس کی پیس کے لبی اچھی ہے اور کاری صاحب اس کے علاوہ میں نے اپنے دوست سے بات کیے وہ میں سائی وال سے بات کر رہا ہوں ہمارے ہڑپا کے قریب ایک ٹیک سٹائل میل ہے تو اس میں بھی میرے جوب کے سلسلے میں کمپیوٹر کے سلسلے میں بات ہوئی ہے اور ایک لاہور میں بھی فرم ہے اس سلسلے میں بھی پھر آپ بتا سکتے ہیں کاری صاحب میرے لیے ان میں سے کونسی دیتر رہے گی جی بیٹا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آپ کے رزقوں میں بستیں عطا فرمائے ناظرین ایسے جو دو تین جوب کی آفر ہوں اور ان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ کہاں پر جوب کی جائے کس جگہ پر جوب کی جائے جو میرے لیے فید من ثابت ہوگی تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے کسی دینی رہنما سے رہنما ہی لے لیں یہ بھی ٹھیک بات ہے کسی ایسا روحانی پیشواج جو شریعت کا پبند ہو روحانیت کے معاملے میں جانتا ہو اس سے مشورہ کر لیے جائے پھر بھی ٹھیک ہے اس سے بھی پہلے آپ کے ماں باپ آپ کے گھر میں ہوں گے ان کی خدمت کی جائے ان کے پوند بائے جائے ان کو روزانہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے پیار کیا جائے تو بھی دل اور دماغ کے اندر اچھا خیال آ جاتا ہے جسے بندہ فیصلہ کر لیتا ہے ورنہ بہترین طریقہ استخارہ خود ہی کر لیا جائے بہت ساری کتابوں کے اندر استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے ہماری ویب سیٹ پہ بھی استخارہ کا طریقہ دیا ہوا ہے اب www.anwarimedina.com اس پہ اگر آپ آ جائیں اس پہ بھی جو لکھا ہوا ہے استخارہ کا طریقہ علاوہ اس کے پھر بھی آپ محسوس کریں کہ پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے جو آپ کے قریب سہیوال میں ہے ہڑپا میں جو ہے وہاں اگر آپ کی جواب ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کسی اور ملک میں جانے سے اس کے بعد سیکنڈ آپشن آپ رکھ لیں لاہور کے لئے جو مل رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یعنی پہلے نمبر پر آپ اپا والی آپ دیکھ لیں سیکنڈ آپشن جو ہے آپ لاہور والی دیکھ لیں تیسے نمبر پر اس کو دبائی والی کو لے جائیں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہاں پر جا کر زیادہ پیسے ملیں گے وہاں پر جا کر بہت سار مال کماؤں گا ایک بعد میں ناظرین سے یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا اب پاکستان میں مزدوری کریں یہاں بیرونو ملک میں محنت کر کے کھانا پڑتا ہے وہاں جا کر بھی چوبیس گھنٹے میں سے سولہ سولہ گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے پھر جا کر کئی پیسے ملتے ہیں پھر پردیس علیدہ اگر بچے ہیں یہاں پر چھوٹے تو ان سے جدائی علیدہ بچوں کی اولاد کی تربیت نہیں ہوتی اگر تو یہاں اچھی جاب مل رہی ہے میں کہا رہا ہوں بلکہ میرا اپنا جو تجربہ ہے اس کے مطابق ہے کہ وہاں کی نسبت یہاں پر 50% بھی مل جائے تو بہتر ہے بہتر ہے اپنا ملک اپنی قوم اپنی سرداریاں اپنی جگیر اپنا نظام اپنا ملک اپنی سلطنت اپنی اولاد اپنے بہن بھائی اپنے ماں باب ان کے قریب رہنا تو یہ بہتر ہے بیٹے سے گزارش ہے کہ بہتر حال یہ ہوگا انشاءاللہ بلکہ ناظرین کو میں ایک بہت اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پاکستان کے آنے والے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں بلکہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے بیرونہ ملک میں ملازمتیں کرنے والے لوگ جو ہیں انشاءاللہ بڑی جلدی پاکستان کا رخ کریں گے وہ جو چھوٹے طبقے کے بھی ملازم ہیں انشاءاللہ بڑی جلدی پاکستان میں اپنا رخ کریں گے اور پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کاروباری مالی معاملات والے کہ لوگوں کو یہاں پر روزگار ملے گا اور بہت جلدی بات ہے یہ بہت جلدی بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ انقریب بہت اچھے ذرائع بننا شروع ہو جائیں گے جو چھوٹے طبقے والے لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے آہستہ 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 پھر بڑے طبقے والے بھی انشاءاللہ تو بیٹے سے گزارش ہے یہاں پر ہی جواب کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسطیں عطا فرمائیں تسبیحات کو جاری رکھیں اللہ آپ کو مزید قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں